اور اب شامل کرتے ہیں دیگر اہم خبریں جنگ سے متاثرہ قبائل علاقوں کے فوٹوگرافرز نے بیرونی دنیا کو قبائل کی زندگی اور ان علاقوں کے قدرتی حسن سے روشناس کرانے کا بیرہ اٹھایا ہے واشنٹن ڈی سی سے دنیا نیوز کے نمائندے اویس سلیم کے ریپورٹ کہتے ہیں ایک تصویر ایک ہزار الفاظ پر بھاری ہوتی ہے فاتا کے سترہ نوجوان فوٹوگرافرز نے اس محاورے کو سچ کر دکھایا ہے یو ایس ایڈ نیشنل جیوگرافک اور انٹر نیوز کے ذریعے تمام ایک مقابلے میں شریک یا نوجوان اپنی تصویروں کے ذریعے امریکیوں کو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں قبائلی علاقوں کی مخصوص روایات کے پیش نظر انہیں کچھ مشکلات تو پیش آئیں مگر خود کو منوانے کا شوق ہر خوف پر غالب آ گیا ان تضمین کے مطابق اس پروگرام کا بنیادی مقصد قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لانا تھا یہ نمائش فاٹا کے اُبھرتے ہوئے فوٹوگرافروں کی ایک اچھی کوشش ہے انہوں نے مشکلات کے باوجود نہائیت عالی تصاویر بنائی ہیں انہوں نے اپنی تصاویر میں فاٹا اور پاکستان کے کلچر کی اکاسی کی ہے امریکی شائقین کو اپنی تصویروں کا پس منظر بتاتے ان نوجوانوں کی گزشتہ ایک سال کی محنت ان کے دمکتے چہروں سے آیاں تھی یہ سب پاکستان کا مصبت چہرہ اوجاگر کرنے کے لیے اس کام کو آئندہ بھی جاری رکھنے کے لیے پرعظم ہیں اور اب صحت کے دنیا